ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ این ایڈر این ایڈیٹک مورننگ ویلوگ ٹھیک ہے پہل سو لوگ کہیں گے ایزی بروغ نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فران اٹم کانا خیر لیوٹ اب دیکھیں میں نے دیکھا جی دو ویڈیوز میں نے آت بار سے ریکوڈ کی ہیں کیونکہ آئی فیلز کہ ٹیکچرز اتنے زیادہ ڈرائی نہیں ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے رات کو ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی ہے کیونکہ مورننگ کافی ٹھنڈی ہے تو ایفیز لائی کہ نا نمی سی ہے ٹیکچرز میں تو میں نے ایسے کچھل اچھا دو بہت ہیں اب باقی ہی اس طرح کرتے ہیں کیونکہ شیپس اتنے اچھا سے ڈرائی نہیں ہیں تو اس لئے شیپس کو تھوڑا سا لٹا دیتے ہیں تاکہ وہ نیچے سے بھی ڈرائی ہو جائیں انچی طرح سے اور یہ آپ لوگ دیکھیں ذرا کتنی آندھی کا کچھرا ٹیکچرز کے اندر جمع ہوا ہوا ہے ابھی فیزان آتا ہے تو اس کو کہتی ہوں کہ یہ سارا کھلارا اندر سے اٹھائے ابھی تک وہ آیا نہیں ہے اور مجھے بتانے کیوں کو لگ رہا ہے کہ آج اس کی آنے کے ارادے بھی نہیں ہیں اگر اس نے آنا ہوتا تو اب تک وہ آجاتا خیر ایفیل لائک ہے یار چلو تھوڑا اس کو اکھتا لیں کیونکہ یہ نیچے سٹیک کوئے میں ہے اور اگر ان کو حوالہ لگی تو اندر نے کھل بھی یہ دیکھیں بھی بھارج کی وجہ سے نا شیفز بیسے ہی تو اٹھو 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 اٹھا شکا رہا ہے تو میں بہت ہی نہیں ہے ظاہر ہے پریشر سے یہ بھارج آئی تھی تو وہ فرق تو پڑتا ہی ہے تو میں نے کہا چلو یار ایک اچھا سا بلوک شوٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سین ہے اس کا یہ دیکھیں ذرا لیکن ہم سب سے زیادہ انوئنگ کام ہمارے یہ لگتا ہے جو ٹیکچس کے اندر پتے اپنی جگہ بنا دکھتے ہیں دیکھیں ذرا ذرا سی آندھی آتی ہے میری شیپز کے اندر جو امبار لگ جاتا ہے پتوں کو بھرکے جب آندھی نہیں آتی ہے تب اتنا امبار لگا ہوتا ہے پتے اوڑ اوڑ کی آپ کو بتائیں کہ پتے جب ایسے کافی زیادہ گل سر جاتے ہیں تو وہ درختوں سے گر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان سارے گلے سارے پتے ہیں تو پھر آندھی پہ تو انہوں نے میری چھت کا ستیہ آلاز کرنے ہیں میری چھت پہ تو ایک درخت نہیں ہے بس یہ نیبر کی چھتیں ہیں اور انہوں نے میری زمین کی مشکل کی ہوئی ہے اب اس درشک اللہ زرانی شروع ہوئی ہے پتے اس میں سے نکال کے میں نے کہا چلو یار اس کا تھوڑا سا تو مو بنا ہوں یہ نہ ہو کہ فیزان جو ہے وہاں کی اسی گن بلا میں ٹیکچر بنا دے اسے کو افتر ہی سمجھ آ رہی ہے انہوں نے کھلا رہا اٹھا لیتا ہے میں نے کبھی بھی سارا کام اس پہ نہیں چھوڑا کیونکہ نہ چھوڑنا چاہیے اوے 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 نا چھوڑنا چاہیے تو اس کو تھوڑا سب میری جگہ سے ہلا دکتے ہیں میسے میرا آج ارادہ رودا کوئی نہیں تھا اوے میرے مو با تھلے لے کے توڑے گی فون میرا رادہ رودا کوئی نہیں تھا آج لوگ دیکھیں جب ساری شیفز بارش کی وجہ سے ٹوٹی پڑے ہیں آج میں آئی بڑا لیٹ ہوں نماز کے لئے آنکھ ہی پانچ بجے کھولی ہے پورے پہلے پانچ بجے میں چھتکے ہوتی ہوں آج پانچ بجے میری آنکھ کھولی ہے ماشاءاللہ میں نے کہا چلو یارب چھپتی تو نہیں کرنی چلو جہاں پہلے زیادہ ویڈیوز بناتی ہوں آج کم بنا لوں گی لیکن چلے جاتی ہوں ٹھیک ہے تو کیلکی بھی فیضان کا بھی میں نے کہا ہوتا ہے کہ آنے پھر اکثر وہ آجاتا ہے اور میں سوئی پڑی ہوتی ہوں آج ابھی تک تو نہیں آیا آپ دیکھیں آتا ہے کہ نہیں آتا نہیں دیکھتا ہے شیپس کے نیچے تک پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ ہیتنے بڑے حالات ہیں اب یہ ہیں دیکھیں اب یہ سارا اگر میں کچھنا کھانے لگوں نہ بہت کومنٹس آ رہے ہیں ایزی صفائی کریں ایزی صفائی کریں اب میں نے فیضان کو کہہ رہا ہے آج آگے صفائی دیکھ کر دیلنا تیرا گلاگر یہ بچے تو آج آتا ہے اس کو کہتی ہوں ابھی تک تو آیا کوئی نہیں ہے اس کو کہتی ہوں کہ سارا گندہ کھانے لگے آیاں کھانے لگے یہاں سے تو دیکھیں مواتا بھی ہے یہ کرمینگو لوگ کو ہی نہیں ہے بھئی باتوں شاہتوں گئی ہے بعد میں نے کرمینگو لوگ کو ہی نہیں ہے یہ دیکھیں نا سارے بارش آنڈیاں سے ٹیکچر ویسے ہی ستیاناسی ہوئی تردی ہے یہ دیکھیں اور میں وہ اٹھاؤں گی تو اس شیپ میں ویسے ٹوٹ جانا ہے نہیں اٹھاؤں گی تو میچے سے اس نے دیلی رہ جانا ہے اب فضان نے مجھے کل چار کو لائے لے اب میں نے اس کے منتظر لے کرنا ہے کہ یا مجھے تھوڑا سینڈ لا دو سینڈ کی میرے پاس بہت زیادہ تھوڑ ہے لیکن دیکھو لا کے دیتا بھی یا کہ نہیں لا کے دیتا لیکن اگر کہوں گی اور اویلی پر ہوگی تو بھلا دے گا ایسی بات نہیں ہے کہ نہ لا کے دے ہوا بلکل نہیں چاہتا رہی آج بلکل ہی خموشی ہے ہوا کی طرف سے بلکل جواب ہے آج مطلب کہ پتہ بھی نہیں لائے لائک جیسے دوب نکلے گی فل گرمی ہو جانا ہے کیونکہ بارش کے بعد آپ کو بتایا اگر دوب نکل آئے اور بارش ہوا نہ چل رہی ہو تو وہ ہو جاتا ہے حبز سوفکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آج مجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہے آج حبز ہوگا کیونکہ بلکل ہوا نہیں چاہتا ہے کل تو ماشاء اللہ اتنے پیاری ہوا چلتی رہے دو تین دن موسم بہت پیارا رہا ہے لیکن اب وہ لگتا ہے کہ دوارہ پہلے والی گرمی آ جائے گی ظاہرہ گرمی چلے تو نہیں کرنا اللہ خیر کرے دو بات میں وہ تیری خیر ہو رہے فزان اس کے دو سو سال پرانی شیف رہے گی سرے خیر یار باکی میں اس کو پرون ہی آئے یہ صفائی سے کوئی کر دے کیونکہ تیچر رات سلم دو بنانے والے ہیں لیکن ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے اب اگر آتا تو اس کو بتا دیتی یا سی ایسے کر لینا اب یہاں تو وہ لیٹ آئے گا کافی زیادہ یا پھر وہ آئے گا دونوں میں سے ایک ہی چیز پوسیبل ہو سکتی ہے اور باب لوگوں سے میں نے یہ کہنا تھا کہ کیونکہ انشاءاللہ بیک ٹو ورک ہیں انڈی تو آپ لوگ ذرا میرے ریکویسٹیں شرکویسٹیں ہیں جو آپ پیش کریں کومنٹ کے اندر ہاں مجھے ایک ریکویسٹ کر لائی ہے مجھے ان کا نیم یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ سکسٹین آف جولائے کو میری بڑھ لیا ہے تو پلیز میرے مجھے ایک ویڈیو ڈیڈیکیٹ کر دیں تو یس آئے ہیں یہ میری مائن میں ہے آپ کا کومنٹ تو میں انشاءاللہ سکسٹین جولائی والے دن ہی آپ کو ایک ویڈیو ضرور ڈیڈیکیٹ کر دوں گی اس کے علاوہ اگر کسی کی ریکویسٹ ہے کوئی ویڈیو کی ریکویسٹ ہے کوئی ویڈیو کی ریکویسٹ ہے تو وہ کر دیں جو کہہ رہا ہے کہ اس ہی صفائی کا ویلوگ بنایا ہے سفائی کا ویلوگ مسیل نہیں ھاں کیونکہ یہ صفائی کرنےнибудь ہے میں نے نہیں کرنا میں نے یہاں پر اگری اور جب اس کے صفائیئے یا اگر میں یہاں پر ہوں ہونا تو دیں اس کی nest فائیہ کوئی زہر کوئی بنا ذا یہاں شاور tote میں ملادھا ہے تو تت میں دیرجہ کام شام ہوتا ہے اور شامز کام عبر نہ اسے کو بیسے ہاتھ زیادہ گرمی اور还有 ہوتی ہے کہ possible ہی نہیں ہے نا تو حفظات سے کہوں گی تمہارا جب ٹائم رکھتا ہے جب تمہارا دل کرتا ہے صبح کو شام کو دپیر کو رات کو تم پرائیں میں نے پتہ کیا ہے صفائی کو اس لی زیادہ تر نہیں اس کو کہتی کہ یہ فائدہ کوئی نہیں ہے آج صبح وہ صفائی کر کے جائے گا رات کو پھر نیری آدھا نہیں ہے تو پھر وہی حال ہو جانا ہے لیکن کیونکہ بارش بھی آئی ہوئی ہے تو یہ جو ٹیکچر وغیرہ نیچے سٹک کو ہوں میں نا تو یہ میں نے اس کو کہنا ہے کہ نا یہ سارا گندو گندو اٹھا کے باہر پھینکا ہو اور یہ تو ٹیکچرز ہیں ان کو پلیز ذرا کمپائل کر دو جس جس کی طرف ہے یہ ٹیکچر اس کو اس طرف یہ نم جار جھوڑ کے وہاں کے کر دو تو ابھی تک وہ آیا نہیں ہے لیٹسی آتا ہے نہیں آتا تو پھر میں اس کو بتاؤں گی صفائی کے بعد آپ لوگوں کو ایک ویلوپ ضرور بنا کے دکھا دوں گی کہ فیزان نے اتنے خوبصورت صفائی کی ہے اس سے پہلے تھوڑا سا مشکل ہوگا باقی آپ لوگوں نے جو ریکویسٹ کرنی ہیں ڈرائے کرنی ہیں ڈرائے کرنی ورڈے ویڈیوز ڈس انڈ ایڈ وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں باقی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے یہ نیوز ہے کہ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چارکول آ چکا ہے جس نے کہا ہے کہ اس میں چارکول اور ایٹ کریں تو ریفنیٹلی جب میں اس کی ویڈیو بنا ہوں گی تو اس کے اندر چارکول اور ایٹ کر لوں گی پروبیبلی میں اس کی کل ویڈیو شوٹ کر لوں گی کیونکہ آج ٹیکچرز اتنے ڈرائے نہیں تھے بارشوں کی وجہ سے اور دوسرا مجھے یہ ریکویسٹ ریسیو ریسیو ہو رہی تھی کہ ایزی آپ کا جو سینڈ والا ٹیکچر ہے اس میں آپ چارکول ایٹ کر لیں تو مجھے وہ بھی ریکویسٹ یاد ہے لیکن لیکن سینڈ والا ٹیکچر ہے وہ بہت کم رہ گیا تو میں نے پریفر کرنا ہے کہ میں آج فیزان سے کہتی ہوں کہ اگر کہیں سے سینڈ ارینج ہوتی ہے تو مجھے دو بالٹیاں سینڈ کلا دے دن میں اس میں چارکول ایٹ کروں کہ وہٹیور ہیپنس اٹھو سی باقی آپ لوگ ریکویسٹ اپنے ہی کر سکتے ہیں اس بلوگ کے نیچے اور تھوڑا سا پیشنس رکھیں جو ریکویسٹ کرے گا اس کی ویڈین فیو ڈیز پوری ہو جائے گی کیونکہ پہلے اسے بھی ویڈیوز ریکویسٹ پڑی ہوتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ لو جی نئی ویڈیو آگئی ہے اور ہماری ریکویسٹ پوری نہیں اس ٹائم بھی آئی تنگ فائیب تو سکس ویڈیوز ریکویسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ اسی لیے پڑی ہوئی ہیں کہ جب بارش بگر آتی ہے تو چھٹیاں نہ ہو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بارش آئی ہے دو چار دن موسم بہت خراب رہے لیکن ویڈیوز نہیں آتی رہی ہیں کیونکہ میرے پاس پری ریکویڈ ڈیٹا تھا ابھی بھی میرے پاس تھری ڈیز کی ویڈیوز پڑی ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے میں نے اسی دوران اپلوڈ وغیرہ کرنی ہے تو میں چلتی ہوں اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت زیادہ کیا رکھیں اللہ حافظ